آج یومیہ سائزہ دن پورے ملک کے ساتھ ساتھ زلہ کپوڑا میں بھی منایا گیا کپوڑا کے ایک مشہور پرائیوٹ پبلک اسکول کپوڑا گورنمنٹ اسکول ناکسیری کلاروس کپوڑا پبلک اسکول نے آج یوم سائزہ منایا جس میں چیئرمنن حاجی گوو وحید پرنسپل محمد شفی وانی اسکول کے مالک تاریخ احمد وانی آل فیکلٹی پروگرام اینکر آبرو اشرف کے علاوہ مستادوں اور بچوں نے بھی اس موقع پر حصہ لیا بات کرتے ہوئے یوم سائزہ دن پر روشنے ڈالی جیک ارلینیوز کے لیے کپوڑا سے بھائٹ مزفر کی ریپورٹ مارکہ ناکسیری کلاروس مارکہ ناکسیری ملکہ ناکسیرا مہربینا مارکہ ناکسیری کہتے ہوگا زیادہ دکھتے ہیں کہ ان میں کوئی بچے ہیں جو جو گ pipes میں کرتے ہیں چیز سے بتوارا سا را ہے لیکن ہم نے اپنے اپنے طرف سے نکھا ہے نکھا ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں میں سنسان پر اننا ہے اسی سائل کو میں کچھ اس میں میں آپ کھیں سابقیشن نچھوں منیوں مجھے ہے اس لیلی قیمت شوید تاہیا ہے تاہیا ہے تاہیا ہے hopeful chapit Paul پورا پورا موسیقی محصرم المقام واجب الہترام صدر مدرد عزیز صلاح تساتذہ اکرام اور میرے حردی نزید ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بناتا ضرور ہے آج ہم یہاں یومِ اساتذہ منا رہے ہیں جو ہمیں اساتذہ دراصل ہر سال انیس سو باسٹ کے بعد سے منایا جا رہا ہے یہ ڈاکٹر سروپلی رادہ کشنن جو ہندوستان کے دوسرے صدر تھے ان کے یومِ پیدائش کے طور پر منایا جا رہا ہے میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اصل میں ایک استاد کے خلوص کے بارے میں بھی ایک بات میں یہ کہوں آپ سے کہ جب انیس سو باسٹ میں ڈاکٹر رادہ کشنن ہندوستان کے صدر بنے تو ان کے دوست اور ان کے شاگرد ان کے پاس آ رہے ہیں اور انہیں تجویز کیا کہ ہم آپ کا یومِ پیدائش منا رہیں گے پھانچ ستمبر پر تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے نام سے اس کو نہیں منایا کیونکہ میں اصل میں ایک استاد ہوں اور استاد سے ہی اٹھ کر میں یہاں اس بہت بڑے عہدے پر پہنچا ہوں تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ میرے نام سے میرا یومِ پیدائش نہ منایا بلکہ آپ اس دن کا نام یومِ اساتذہ رکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے مخلص تھے اس بارے میں ایک استاد کتنہ مخلص ہوتا ہے کہ اپنے نام کے بدلے انہوں نے استاد کے نام سے اس دن کو مرانے کی تجویز پیش کی وہ بہت مخلص آدمی تھے تو استاد بھی بہت مخلص ہوتا ہے وہ بے غرض اور بے نفس ہوتا ہے اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے شاگردوں میں استاد کے شاگردوں میں استاد کی کتنی عزت ہوتی ہے وہ بھی انہی کے بارے میں میں ایک رسال پیش کروں گا ان کی جب وہ مائسور یونیورسٹی میں ایک استاد تھے اور ان کا ٹرانسفر ہو گیا بنگال تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے ایک بگی کا انتظام کیا جس کو انہوں نے پھولوں سے بہت سجایا تو جب وہ نکلے ٹرانسفر ہونے کے لیے تو انہوں نے ان کے شاگردوں نے ان کو اس بگی پر بٹھایا اور اس بگی کو کسی گھوڑے سے کسی مشین کے ساتھ جوڑ کر نہیں چلایا بلکہ خود یونیورسٹی کے طلبہ نے کھینچ کھینچ کر اس بگی کو ریلوی سٹیشن تک لے لیا یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ یونیورسٹی کے طلبہ ان کی سواری کو کھینچ رہے اور انہوں نے ریلوی سٹیشن تک پہنچایا ان کے احترام میں تو اس سے دونوں باتوں کا علم ہمیں ہوتا ہے ایک استاد کی طلب مختلص ہوتا ہے قوم کیتا ہے اور طلبہ کیتا ہے اور پھر اس کو معوضے کے طور پر طلبہ کی کتنی شفتت اور کتنی عزت ملتی ہے کہ وہ استاد کی گھاڑی کو خود کھینچتے ہیں اور ایک احترام کا ایک یہ ذریعہ بنتا ہے ان کے لیے تو جو میں اساتعزہ کی اصل اہمیت یہی ہے کہ اساتعزہ بھی اپنے مقام کو سمجھے اور طلبہ بھی اساتعزہ کے مقام کو سمجھے کہ یہ اساتعزہ جو ہوتے ہیں وہ یقیناً قوم کے میمار ہوتے ہیں ان کو اپنے میں یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے ان کے اقتدار سے جلکنا چاہیے